نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اس پی آئی نیوز میں کاشف علیہ آپ کا خاص پروگرام درشکوں کے ساتھ مدے کی بات میں ایک بار پھر حاضر ہوں اور سب سے پہلے ہمارے درشکوں کو دو ہزار انیس سال نئے سال کی بہت بہت تہیدل سے مبارک بات کیونکہ زاہر سی بات ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کئی راجنیتک گلیاروں میں حلچل مچی رہی لیکن دو ہزار انیس میں اور زیادہ راجنیتک حلچل رہنے والی ہے کیونکہ دیش کو دو ہزار انیس میں نیا پردھان منتری ملے گا جی ہاں دیش کو کون راج کرے گا یہ دو ہزار انیس ڈیسائٹ کرے گا کون دو ہزار انیس کا سرتاج بنے گا یہ ڈیسائٹ کرے گا دو ہزار انیس اور زاہر سی بات ہے کہ کون پانچ سال ستہ میں رہے گا یہ دو ہزار انیس ڈیسائٹ کرے گا یعنی کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں لوگ سبا چناؤں کے ساتھ ساتھ آٹھ راجوں میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں جی ہاں اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار انیس دو ہزار اٹھارہ سے زیادہ راج نیتک اتھل پتھل مچ سکتی ہے اور ایسے میں راجستان کی اگر بات کی جائے تو راجستان میں بھی اس وقت راج نیتک اتھل پتھل مچی ہوئی ہے حالانکہ کانگریس ستہ میں ہے اور بہترین طریقے سے سرکار چلا رہی ہے لیکن بات راجستان کی ہو بات کانگریس کی ہو بات سچن پائلٹ کی کیوں نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس درشکوں کے ساتھ مددے کی بات میں خاص پروگرام میں اور زائد سی بات ہے کہ یہ دو ہزار انیس کا پہلا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بتائیں گے آپ کو کہ راجستان کی جنتا کیا چاہتی ہے راجستان کی جنتا سچن پائلٹ کو چاہتی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ جنتا کہہ رہی ہے یہ جنتا مانگ رہی ہے راہل گاندی سے کہہ رہی ہے کہ پردان منطری پت کا چہرہ بنائیے سچن پائلٹ کو یہ جنتا کہہ رہی ہے راجستان کی آپ بھر بھر کے ہمیں کمنٹ میں بتائیے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کس کو دو ہزار انیس کا پردان منطری دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں چلیے شروعات کرتے ہیں کمنٹ کی کس نے کیا لکھا ہے سب سے پہلے کشنا گجر جی لکھتے ہیں کہ نو ورش کی بہت بہت شب کام نہ آئے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا سال آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئے اور آپ کے پریوار ہمیشہ مسکراتے رہے آؤ ہم سب مل کر محنت کریں دیش کے لیے کام کریں اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اب باری دیش کو دینے کی ہے سچن پائلے جی نے کہا ہے سبھی دیشواسیوں کو نئے سال کی بدائی یہ کشنا گجر جی کہہ رہے ہیں کہ راجستان کی جنتہ اب چاہتی ہے دیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ اب 2019 کا سرطاج سچن پائلٹ کو بننا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ سچن پائلٹ آج لوگوں کے سرطار بنے ہوئے ہیں لوگوں کے سرطاج بنے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج سچن پائلٹ ایک بہتر طریقے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرطاج بنے ہوئے ہیں اگلا کمیٹ لے لیتے ہیں کھٹانا جی کھٹانا جی لکھتے ہیں کہ میں کھٹانا بڑا گا ہوں سر جو بھی آپ ہر بات کو شیئر کرتے ہیں ہر بات ہر آدمی کو مضبوط کرنے میں کافی اہمیت رکھتی ہے اس سے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے پائلٹ ہر منزل پر کھرے اترتے ہیں اور پی ایمی بنیں گے ہنڈیٹ پرسینڈ جی ہاں رادستان کی جنتہ پوری طرح آشوست ہے کہ سچن پائلٹ ہی دو ہزار انیس کے پردھان منتری بنیں گے راحل گاندی کو پردھان منتری بنانا پڑے گا کیونکہ اگر کانگریس کو اپنا وجود زندہ رکھنا ہے تو سچن پائلٹ کو پردھان منتری بنانا پڑے گا یہ دیش کی جنتہ کہہ رہی ہے یہ رادستان کی عوام کہہ رہی ہے فیصلہ کانگریس پارٹری کو کرنا ہے فیصلہ راحل گاندی کو کرنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے اگلا کمیٹ لے لیتے ہیں ظاہر سی بات ہے لگتار لوگ لکھ رہے ہیں برجلال پٹیل جی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کانگریس کو ووٹ دینا ہماری بھول ہو گئی ہم نے تو ووٹ سچن پائلٹ کو دے کر کیا ہے اور مکہ منتری کسی اور کو بنا دیا ایک پار راجستان بربادی کے راستے پر آئے گا شاید اچھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے بھاو سے بی جے پی ہوتی تو پائلٹ جیسے ویکٹیو کا بھرپور فائدہ اٹھاتے یہ ووٹر لوگ راحل گاندی جی ایسا کیا جانے یعنی صاف تو اپر کہا جا سکتا ہے کہ راحل گاندی سے ایک بڑی چوک ہو گئی ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے بارال جو چوک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ ایک الگ طریقے کا مدہ ہے لیکن سوال یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر راجستان کی جنتہ کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں راحل گاندی اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں اگلا کمنٹ لکھتے ہیں کشنا گرجر جی ہی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں سر میری طرف سے آپ کو ہیپی نیوی ویار دوہزار انیس آپ کے لیے بہت ساری کامیابی لے کر آئے چینل کے سبی سدسیوں کو میری طرف سے نئے سال کی دھیر ساری شکہ آمنا ہے کشنا گرجر جی ہمارے ایک پرانے ویور ہیں اور ہمیں لگاتار کمنٹ کرتے ہیں ہم کشنا گرجر جی کو بھی ہمارے نیس پین نائن نیوز کی طرف سے پورے راجستان کو کشنا گرجر جی کو اور پورے راجستان پورے دیش کی عوام کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات ہم بھی شک کامنا دیتے ہیں ہم بھی کامنا کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کا پریوار صدا خوش رہے صدا آباد رہے صدا کھل کھلاتے رہے مسکراتے رہے دیش آگے بڑھتا رہے بس یہی ہمارا خواب ہونا چاہیے اور یہی ہم لوگوں کا ایک وچن ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دیش بڑھتا ہے آگے تب ہی ہم بڑھتے ہیں اور جس طریقے سے لگتار راجستان کی جنتہ ہمیں اپنا پیار دے رہی ہے اور جس طریقے سے لوگ لگتار باتیں لکھ رہے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ راجستان آنے والا وقت کا وہ راجے ہو جائے گا جہاں سے پردھان منتری نکل سکتا ہے ایسا جنتہ کا کہنا ہے ایسا جنتہ کا ماننا ہے اگلا کمیڈ لے لیتے ہیں لگتار لوگ ہمیں لکھ رہے ہیں اور صاحب سی باتیں لکھ رہے ہیں ایم ایچ بھاٹی جی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ادھر بار 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 واسندرہ جی اور ادھر گیلو جی جنتہ چینج چاہتی ہے اس سی ایم جوڑی کو ٹوٹنا چاہیے ورنہ ستہ بدلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا پلیز ہائی کمان ٹیک کیار جی ہاں یہ ایم ایچ بھاٹی ہیں جو صاحب طور پر کہہ رہے ہیں کہ نو واسندرہ نو گہلوت اونلی سچن یعنی صاحب طور پر جنتہ کا اشارہ ہے کہ کانگریس کو 2019 میں اگر اپنے آپ کو راجستان میں زندہ رکھنا ہے تو اسے سچن پائلٹ کو آگے لانا ہوگا اگلا کمنٹ لے لیتے ہیں جلدی سے بارولیا سلمبر کر کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سچن پائلٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یوہ ہم لگتار یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ سچن پائلٹ کو یوہ چاہتے ہیں سچن پائلٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور شاید کانگریس راجستان کے یوہوں کی نفس پکڑنے میں ابھی کمزور ثابت ہو رہی ہے فیلحال دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ نفس کو 2019 میں راہل گاندی پکڑ پاتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی منہ خان منہ خان لکھتے ہیں سچن پائلٹ یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سچن پائلٹ کو لے کر دیوانگی سچن پائلٹ کو لے کر محبت جو لوگوں میں ہیں وہ ایک الگ طریقے کی کی ہے اگلا کمیل لے لیتے ہیں انیل کمار منیہ جی ہے وہ لکھتے ہیں پائلٹ زندہ باد یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سچن پائلٹ کو لے کر لوگوں میں دیوانگی صاف ہے دو ہزار انیس کی شروعات ہو چکی ہے راجنیتی سال کی شروعات ہو چکی ہے اس دیش کو پردھان منتری ملے گا اس سال میں نیا تو ظاہر سی بات ہے یہ سال بہت اہم ہے بارال یہ لوگوں کی رائے ہیں جنتہ کی رائے ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رکھے ہیں اور آپ تک بتا رکھے ہیں کہ راجستان کی عوام کیا چاہتی ہے آپ بھی اگر راجستان کے ہیں یا دیش کے کسی اور حصے میں تو آپ اگر اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے جذبات اپنے احساس اپنی محبت اپنا خلوص اپنا عدب آپ ہمیں ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ دو ہزار انیس کا پردھان منتری کس کو دیکھ نا چاہتے ہیں راہل گاندی پردھان منتری نریندر موڈی یا سچ ان پائلیٹ یہ ہمارے آج کا پروگرام کا سیدھا سیدھا طور پر سوال ہے یہ ہم آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں جنتہ آپ ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا ہم لگتار بتاتے رہیں جنتہ کی آواز جنتہ کے درد کو بتاتے رہیں جنتہ کے ساتھ کھڑے رہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کس کو پردھان منتری بنانا چاہتے ہیں ان تیروں میں سے آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے اور دماغ میں جیجے اجازت میں پھر حاضر ہوں گا نئے پروگرام کے ساتھ نئے خبر کے ساتھ اور نئے مددے کے ساتھ تب تک جلے رہیے دیکھتے رہیے سپن آئی نیوز نمسکار